بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس ایٹ میں سندھی کی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید بچوں آج ہم آپ کی کلاس ایٹ میں سندھی کی کتاب میں صفحہ نمبر چوبیس پر سبق پڑے گے ملاقات تو بچوں آپ سب اپنی سندھی کی کتاب میں صفحہ نمبر چوبیس کھولیے اب ہم شروع کرتے ہیں اس کی پڑھائی احمد السلام علیکم ادہ سائن اچھ ران تک کو نہ آئے احمد السلام علیکم بھائی سلیم آج کھیلنے نہیں آئے سلیم والیکم السلام ادہ اچھ اسان وچھ میمان اچھی بیا ہوا تنہین کرے ران تک کو نہ آئے سلیم والیکم السلام بھائی آج ہمارے میمان آگئے تھے اس لیے کھیلنے نہیں آسکا احمد میمان کیر آئیں کتا آیا ہوا احمد میمان کون ہے اور کہاں سے آئے تھے سلیم ادہ پنجو استاد سائن عبداللہ آئین سندس پرزین پان وارو کلاسی پرویز آئے ہوا سلیم بھائی اپنے استاد عبداللہ اور ان کے بیٹے اپنا ہم جماعت پرویز آئے ہیں احمد ادہ میمان کھڑی وقت پہتا ہوا احمد بھائی میمان کس وقت پہنچے سلیم چاہیں وگے شام سلیم شام چھے بجے من ہمورک پورو کرے ران لائے اچن جو ارادو پہی میں ہمورک مکمل کر کے کھیلنے کے لیے آنے کا ارادہ کر رہا تھا تب بابا سائن بھدائیو تو والی ساپ نے بتایا کہ تا میمان اچن وارا آہے کہ میمان آنے والے ہیں اج ران تی نا ونجا کہ آج کھیلنے نہیں جانا گھر لائے سودو سامان بچھے اج اور گھر کے سودا سامان لے کر آؤ با سودو وچھی گھر پتستا میں بھی سودا لے کر گھر پہنچا تو اتاک وارے گھنٹی جیسے ہی بیٹھک کی گھنٹی بجی جن اتاک جو در کھولیو تاسائیں عبداللہ السلام علیکم چھے جیسی بیٹھک کا دروازہ کھولا تو استاد عبداللہ نے السلام علیکم کہا اہو با عدب سام والیکم السلام چھے ملس اور میں نے بھی عدب سے والیکم السلام کہہ کر ملا این پرویس سام پاکر پائے ہتھ ملائے اور پرویس کے ساتھ گلے مل کر ہاتھ ملائے وہ ہنن کے اندر اچن جو جیم بابس آئیں اگر ہنن جو انتظار ماں اتاک تے ویٹھو ہو پھر انہیں اندر آنے کا کہا والی صاحب ان کے انتظار میں پہلے ہی سے بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے میمانن کے ڈسر ایک دم پانجی جہتان ہٹیو میمانوں کو دیکھ کر وہ فوراں اپنی جگہ سے اٹھ گئے اہی سائیں کے وڈی چہسان کے کارے پانجی پرسان بیہارے اور استاذ سے بڑی چاہت سے اپنے برابر میں بٹھایا بابس سائیں سائیں کان خیر و آفیت پوچھے اور بابس سائیں نے استاذ صاحب سے خیریت معلوم کی سائیں عبداللہ موٹ ماتیو بلکل خیریت اللہ جو فضل آہے جواباً استاذ صاحب نے کہا بلکل خیریت اللہ کا فضل ہے بابس سائیں چیو بابس سائیں چیو استاذ توان جو وڈو دھوڑو جو ہن غریب خانے تے کرب جا قدم پرے آیا آئیو بابس سائیں نے کہا استاذ صاحب آپ کا بڑا ایسان ہے کہ آپ نے اس غریب خانے میں محبت سے قدم فرمایا استاذ حال احوال اور اندر چیو تا ادب بھٹ شا جی میلے تا اچند تیو استاذ صاحب نے حال احوال بتاتے ہوئے کہا بھائی بھٹ شا کے میلے میں آنا ہوا سوچیو تا تاوہ سابہ ملاقات تھی وئی سوچا کہ آپ سے بھی ملاقات ہو جائے گی بیو کل خیر اور سوچا آپ سے بھی ملاقات ہو جائے گی باقی سب خیر بابا سائیں چیوتا سائیں بھلے کرے آیا والی صاحب نے کہا سائیں خوش آمدید جی کرے آیا خدا تواہ کے خوش رکھے آمین امید تا اختبہ آیا یاد کردہ رہندہ اچھا کیا جو آئے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آمین امید ہے کہ آئندہ بھی اسی طرح یاد کرتے رہے گے ادہ احمد آؤں ترگو میمان جی خدمت چھا کرے ماں ہوس بھائی احمد میں تو صرف میمانوں کی خاطر مدارت میں ہی لگا رہا احمد چھاؤ اجرات تواہ وٹ رہندہ احمد کیا وہ آج رات آپ کے ہاں رہے گے سلیم نہ ادا نہیں بھائی استاذ صاحب ہدایو استاذ صاحب نے بتایا کہ تکیز گوٹ خاص کم آہے کہ انہیں گاؤں میں خاص کام ہیں ان کرے واپس بیندہ اس لیے وہ واپس جائے گے رگو سانجے نماز مسجد میں جماعت ساتھ پڑھے ہوا ہوں ویا اتاک ڈانن آؤں باویاں پیو اور صرف مغرب کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھ کر وہ بیٹھک کی طرف گئے باویاں پیو چگو تیو جو ہتے تمہاں سا ملاقات تیوائی اور میں بھی جا رہا ہوں اچھا ہوا کہ تم یہاں تم سے بھی ملاقات ہو گئی احمد مہمانن صاحب کہاں علمی عدوی کچیری تھی میں احمد مہمانوں کے ساتھ کوئی علمی اور عدوی بات چیت ہوئی سلیم ادہ استاذ این بابا سائیں گھنن این کالیاں تے گفتگو پہی کئی کہ سلیم بھائیس استاذ اور والی صاحب بہت سے موضوعات پر بات چیت کر رہے ہے پر چویندہ آہنت جیڈن وڈا پانمائی گالائن جیڈن ننڈن کے کھپے نہ مارچ کرے سندنس گالیون ای بودن جی کردن کا گال سمجھ میں نہ اچھے تپوئے ہنن کا اجازت وٹھے ہوا پچھن بھرجے وہ کہتے ہیں کہ جب بڑے آپس میں گفتگو کر رہے ہو تو چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ خاموشی کے ساتھ ان کی باتیں سنیں اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ان سے اجازت لے کر پوچھے احمد ادھا ڈاڈو سٹو احمد بھائی بہت ہی اچھا آہو بہ ملے تو سانن ملا این عدیب ای سجان مارو کھڑن کھڑن اسن جی گوٹ ما اندہ آہن میں بھی چل کر ان سے ملوں ایسے عدیب اور کابی لوگ کبھی کبھی ہمارے گاؤں میں آتے ہیں پرویس سانب ملاقات کندی گھن جنان تے ویا آہن پرویس سے بھی ملے ہوئے کافی دن ہوئے ہیں سلیم احمد جن اتاق اندر پوتا سلیم اور احمد اور سلیم جیسے ہی بیٹھا کے اندر پہنچے تب میمان بیرن لائے تیار بیٹا ہوا تو میمان جانے کے لئے تیار بیٹھے تھے استاد احمد سان شفقت سان ملندی خیر آفیت گئی استاد احمد کے ساتھ بڑی شفقت سے ملے اور خیر و آفیت پوچھی پرویس با بڑی چہہت سان با کے پائیں سان ملیو اور پرویس بھی بڑی چہت کے ساتھ ان سے گلے ملا سلیم جی پیو استاد کے ہی کتاب جن دی سلیم کے والد نے استاد کو ایک کتاب دی چیو تا سائن اور کہا کہ سائن ہیو توفہ قبول پوے اور یہ توفہ قبول آپ کرے استاد ادھا وڈی مہربانی جنگو اللہ وائیں صدائیں گڑ کہ سلیم نے استاد بھائی بڑی مہربانی اچھا اللہ حافظ سلیم جی پیو جیو سائن خدا حافظ اور ہمیشہ کا ساتھ سلیم کے والد نے کہا جناب خدا حافظ بچوں اب ہم آتے اس کے لفظ مہینے کی طرف رانت کھیل پھا کر گلے ملنا اگے پہلے سے ہی تھوڑا احسان رگو صرف چاہ چاہت یا پیار اب ہم آتے گھر کے کام کی طرف سب سے پہلے آپ کو گھر میں سبق کی پڑھائی کرنی ہے پھر سبق کا ٹائٹل پیٹ بنانا ہے اور اس کے بعد لفظ مہینے اپنی کاپی میں تحریر کرنے ہے سبق کا نام ضرور لکھئے گا اس کے بعد آپ کام شروع کی جئے گا آج کا